بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراج جمالی سے ہمارے گدروشی اپوائنٹ کے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق رویزنل ہیڈکوارٹر ڈیرہ مراج جمالی شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد بطول اسدی کا احسن اقدام اور مختلف روڈز اور دفاتیرز کے سامنے جاریوں کی صفائی اور نئے پودے لگانے کے لیے احکامات جاری کر دیئے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد بطول اسدی کے زیرے صدارت ایک اجلاس منقید ہوا اجلاس میں چیئرمن میونسپل کمیٹی ڈیرہ مراج جمالی میر صفدر خان عمرانی اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ مراج جمالی اجمل خان مندوخیل چیف آفیسر بشیر احمد صدھائیو ڈسٹرک فورسٹ آفیسر عبد النعیم لہڑی مقبول احمد ساسولی عزیز احمد خوصہ نادر علی پانور محمد سلیم بہرانی اور اسغر رند شریک تھے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایریگیشن زراد توسی جنگلات مواصلات اتامیرات پبلک ہیلت انجینرنگ اور میونسپل کمیٹی کے درجہ چہارم کے ملازمین سے دیرہ مراج جمالی شہر کی خوبصورتی کے لیے کام لیا جائے گا تمام ملازمین کی لسٹیں بھی فراہم کی جائیں ڈیوٹی نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ شہر ہم سب کا ہے اس لیے شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا کام نہ کرنے والوں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا گھر بیٹھ کر تنخواہیں کھانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں جتنا عرصہ بھی رہے علاقے کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے تھوس اقدامات کے تحت کام کو جاری رکھیں گے لوگوں کو جو بھی مسائل در پیش ہیں محدود وسائل میں رہتے ہوئے ان کے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ ظلہ انتظامیاں ابتدائی طور پر شہر کی خوبصورتی کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے مستقبل میں انہیں جاری رکھنے کے لیے میں انسپل کمیٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور جہاں سے جاریاں صاف کی جا رہی ہیں وہاں پر محکمہ جنگلات کی جانب سے مختلف مقامی درجنوں کی شجرکاری کی جائے گی تاکہ محول کو صاف سترہ بنانے کے ساتھ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کیا جا سکے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں